موسیقی 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 کے بھی جو عراقین تھے ٹریجری بنچز بھی تھیں ان دونوں کی طرف سے اظہار خیال ہوا کہ مہنگائی کے اس پورے ایک سنومنن پہ ہر کوئی اپنا حصہ کیسے ڈال سکتا ہے کل یعنی کہ بارہ تاریخ کو ہمیں یہ بھی پتا ہے کل آئی ایم ایف ڈیلیگیشن بھی ایک بقاعدہ طور پر آئے گا جو کہ پاکستان میں آلریڈی تیسری ٹرینج کے حوالے سے بات چیز کر رہے ہیں ان کی بھی ایک انٹریکشن ہمارے پارلیمانی عراقین کے ساتھ ہوگی اور آئی ایم ایس کے پروگرام میں ناظرین ہوتے ہوئے کتنی لینینسی اب ہم لا سکتے ہیں مہنگائی کی اوپر کتنا قابو کر سکتے ہیں کتنی سبسیڈیز دے سکتے ہیں ٹیکسیشن کتنی ہم لوگ کم کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ ان تمام مور پہ کل پارلیمانی عراقین جو ہیں وہ آئی ایم ایس کے اس وفد سے انٹریکٹ کریں گے اور come to speak of it ناظرین شہباز شریف صاحب کی بھی اب خبریں کل سے ہی یہ سامنے آئی ہیں کہ اب ان کی واپسی ہوگی آپوزیشن لیڈر کی اب وہ واپس آئیں گے لنڈن سے ان کی پاکستان جو آمد ہے وہ جلدی متوقع ہے آج یہ بھی ہم نے سیاسی اعتبار سے بھی کیونکہ آج کی بیک اپ بیٹھک میں بات ہوئی ہے سیاسی اعتبار سے بھی ناظرین جیتے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سردی کا زور ختم ہو رہا ہے اور گرمیوں کا باغاز ہوگا سپرنگ کے موسم کے بعد تو اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاست میں بھی کچھ ٹیمپریچرز آن درائیز ہیں دونوں اطراف میں اگر بات کریں تو پہلے تو حکومتی جو اتحادی جمعاتیں ہیں بالخصوص پی ای میل کیوں ان کے ساتھ کچھ معاملات خوش اسلوبی سے طے پائے گئے ہیں کل ہم نے اس حوالے سے دیکھا کہ جوہدری برادران نے بقاعدہ طور پر اظہار خیال بھی کیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ اگلے الیکشن میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ داخل ہونا پسند کریں گے اور اپنا وہ جو اتحاد ہیں اس حکومت کے ساتھ وہ اس کے حوالے سے قائم و دائم ہیں ناظرین یہ تمام باتیں اس وقت سامنے جب مولانا فضل رحمان صاحب نے ایک کچھ انکشافات کیے جو کہ تمام لوگوں نے ویسے بھی سوالات اٹھائیتے کہ وہ کونسی امانت تھی جس کی مولانا صاحب عموماً بات کرتے تھے خاص طور پر جب ان کی پی ای میل کیو کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تھی دھرنوں کے دنوں کے دوران آج سے کچھ ماہ پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی ان کو اس لی سے کبھی کہا گیا تھا اور تین ماہ کے الیکشنز کی بھی ان کو یقین دہانی وغیرہ وغیرہ کرائی گئی تھی اس کے بعد سے پھر ہم نے دیکھا کہ کافلی کی بھی لیڈرشپ جب آئی تو انہوں نے بھی اپنے پریس ٹاک میں ان باتوں سے تھوڑی سی کوشش کی کہ ان تمام ریومرز سے ناظرین کچھ وہ ہٹیں اور پھر اس کے برقس کوئی وہ بات کریں انہوں نے گورمنٹ میں اپنا جو ایک کونفیڈنس تھا اس کا ایک مرتبہ پھر سے اظہارے خیال کیا لیکن ناظرین یہ اس قسم کے جو فینومنن ہیں یہ چاہے کوئی بھی دور ہو کوئی بھی حکومت ہو ان کے دور میں جو اس قسم کے ایلیمنٹس آت ہیں یقیناً دھرنا کرنا ایک سیاسی حق ہے جمہوریت کا حسن بھی ہے لیکن اس قسم کی اگر جو چہمگوئیاں ہیں وہ ہمارے سیاستدانوں کو ہی دیمسیلز الڈمائن کرتی ہیں کب وہ وقت آئے گا جب ہمارے سیاستدان مل کر ایک کلیکٹیو وزدم کا مظاہرہ کریں گے اور اس عجیب قسم کی باتوں سے اس قسم کی گفتگو سے یا اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کریں گے یہ ہم ایک لارجر سینس میں بات کر رہے ہیں جب ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں خیر بہرحال نا� حضرین اس حوالے سے آج بھی جو ہے وہ باتشیت ہوئی اور حکومت کے جو کچھ ان کے وفاقی وزراء ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس کی اوپر باقاعدہ سخت کوئی کاروائی ہونی چاہیے اگر ایسی کوئی کنسپیرسیز گورمنٹ کے خلاف ہو رہی ہیں تو تمام امور سے آج ہم کلیکٹیو بات کریں گے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں فیڈبیک دیجئے گا ہمارے ٹوٹر ہینڈلز پر اپنے اظہار کا عبد کیجئے گا اپنے خیالات کا اپنے فیڈبیک تا فروق خان صاحبہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں آپ ممبر قومی اسیمبلی پی ایم ایل کیو سے اور ہمارے ساتھ اپنی جماعت کی بہت پورٹننٹ اور بڑی ریلیونٹ نمائنگی ہمارے ساتھ کریں گی تینکیو فروق صاحبہ آپ تشریف لائیں آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا راجہ آمیر عباد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ہاؤسولڈ نیم لیگل ایکسپرٹ ہیں آپ اور ان تمام امور پہ اپنی جو تجزیہ تفسر ہمارے ساتھ شامل گفتگو رکھیں گے ویلکم آن بورڈ راجہ صاحب شاہستہ برویز ملک صاحبہ ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں سٹال بورٹ فرم دو پی ایم ایل این اور اپوزیشن اپنی ساتھ ساتھ جو جماعت ہے پی ایم ایل این دونوں کے موقف ہمارے ساتھ آن بورڈ رکھیں گی بہت چکریہ آپ کی تشریف آوری کے لئے شاہستہ صاحبہ ناظرین فرم کراتی بھی جوائنڈ بائی فردوس شمیم نقبی ص آپ اپوزیشن لیڈر ہیں آپ سند اسیمبلی کے اور پاکستان تحریک انصاف جو گورمنٹ کا پرسپیکٹیو ہے ان تمام امور پہ ہمارے ساتھ شامل گفتگو رکھیں گے سانکیو فرق صاحب آپ ریلیمنٹلی اور ہمارے ساتھ تشریف لائیں ان تمام امور پہ فردوس شمیم صاحب ہمارے ساتھ بات کریں گے فردوس شمیم صاحب فرمائیے گا پہلے آپی سے اگر بات کا آغاز کر لیں انیشنل رماس کی دے دیں کیونکہ آپ کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز اب تمام کی وابستہ ہیں سیاسی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی آج بڑی اہم بیٹک ہوئی ہے گورمنٹ کی تو کیا ایکسپیکٹ کریں جی عوام اور آپ ان شہمگوئیوں کے حوالے سے سر کیا فرمائیں گے دو اتحادی تو ان کا تعلق سن سے ہے جو آپ کی حکومت کے اتحادی ہیں کیا ان کے ساتھ بھی ہم ایکسپیکٹ کریں کہ معاملات کوئی آپ کے تیپ آئیں گے اب جلد جی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان دونوں اتحادیوں سے بات چیت کی کمیٹی جو ہے اس کا رکن بھی ہو کہ انشاءاللہ ان قریب جو جو مسائل جہاں تھے وہ سب تیپ آ جائیں گے اور خوش اسلوبی سے تیپ آئیں گے تو اس محاس سے تو آپ بالکل مطمئن ہیں کوئی وہاں ہم ایسی چیز نہیں توقع کر رہے کہ کوئی مسئلہ ہوگا جی ڈی اے سے تو بڑی ہفتہ بات چیت ہے اور ہو چکی ہے ایم کیو ایم کے بھی معاملات جو ہیں وہ اس وقت جسے کہتے ہیں فائنل کراسنگ دائیز اور ڈاٹنگ دائیز کے اوپر ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی خوش اسلوبی سے تیہ ہو جائیں گے اس سے کہ جو کچھ اس کی اندر تھا محایدے میں اس میں بہت جانتی طور پر اکستان تحریکی انسا ہم خود بھی یقین رکھتی تھی اسی لیے اس نے سائن کیے وہ محایدے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں حاصل ہے جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہماری اس وقت جو سب سے بڑی مشکلات ہیں وہ معاشی ہیں اور اگر ہم ملک کی معاشی حالات کے اوپر جتنے حضرات ایکسپرٹس ہیں ان کو بٹھا کے جو پوزیشن دی گئی تھی جو سے ہم شروع ہوئے ہیں اس کے اندر جہاں ہم آج کھڑے میں ہیں اس میں کیا بہتری آئی اور کیا اور بہتری لائی جا سکتی ہے اس پہ اگر بحث ہو تو بڑا اچھا اور موضوع ہوگا اور یہ کہنا ہے کہ ان معاشی حالات میں جہاں حکومت لی تھی کیا ایکشن ہونا چاہیے تھا اس کے علاوہ اچھا بحث کا موضوع ہو سکتا ہے کہ یہ غلطی کی باٹسطان تحریک انصاف میں اس سے بڑا آسان ہوتا ہے کہنا کہ روپی کو ڈی ویلیو کر دیا اس دور میں کوئی حکومت آکے روپی کو ڈی ویلیو نہیں کرنا چاہتی اس سے کہ اس کا پتہ ہے کہ وہ ایک انفلیشنری چیز ہوگی جس حکومتوں کے پاس سرکولر ڈیٹس ہوں انرڈی کے اوپر گیس میں اور پاور میں ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سبسیڈی کرتے ہیں سرکولر ڈیٹس کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے وہ اس لیے جنریٹ ہو رہا ہے کہ جو پیمنٹ کلیکٹ ہو رہا ہے اور جو پیمنٹ دیا جا رہا ہے اس کے درمیان کیاپ ہے سرکولر ڈیٹس جو ہے وہ اس کی دوسری وجہ جو ہے وہ نون پیمنٹ آف دل سے تو وہ بھی انڈریکلی یا چوری کہلائے گی یا اس طبقے سے اگر آپ نہیں لے سکتے بجلی تو وہ سبسیڈی کرائے گی یہ ساری چیزیں آلیڈی اتنی بڑھ چکی ہیں کہ اس کا صدباب ایک معاشرے کو کرنا ضرور دی ہے جو بات آج فلور آف دا ہاؤس پہ کہی جاری تھی کہ حکومت نے ٹیکس بڑھائے حکومت نے ٹیکس بھی بڑھائے غلط کہتے ہیں حکومت نے نیٹ بڑھائیا ہے اور وہ لوگ جو ٹیکس کے نیٹ کے باہر تھے ان کو جب ٹیکس کے اندر لانے کی کوشش کی گئی ہے اور اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس کے خلاف ریزسٹنس آ رہی ہے اور وہ ریزسٹنس جو ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان کے اندر پوٹینچل فور ٹیکس کلیکشن اور ایکچول ٹیکس کلیکشن کا ریجو ورلڈ بینگ کی ریپورٹ ایکنومک فورمز کی ریپورٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر صلاحیت ہے کہ اس سے دبنا ٹیکس جمع کر سکتی ہے جب تک ہم ٹیکس نہیں جمع کریں گے ہمارا ڈیفیسٹ رہے گا ہمارے پاس ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہوں گے ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہوں گے تو جی ڈی پی گروت نہیں ہوگی اور اس ویشت سرکل سے ہی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے جی سر یہ فرمائیے گا بریسلی اس سے پہلے میں شاہستہ صاحبہ کی طرف بڑھوں آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹیکسیشن نہیں بڑی ہے لیکن پھر بھی انفلیشن تو بڑھ گئی ہے تو انفلیشن بڑی ہے اس کا مطلب کہ قیمتیں بڑی ہیں تو یہ جو قیمتیں بڑی ہیں میں اس لیے آپ کو سوال پر لانا چاہ رہی ہوں سر تو آپ کا یہ خیال ہے یا پھر آپ کیا اس کول آف تھوٹ سے آپ بلونگ کرتے ہیں کہ یہ جو قیمتیں بنی ہیں یہ صرف اور صرف زخیرہ اندوزوں کی وجہ سے بڑی ہیں اس میں ٹیکسیشن کا یا گورمنٹ کی طرف سے کوئی ازافی چارٹ نہیں لگائے گئے ہیں کسی چیز پر کسی اشیاء پر میں ایسے نہیں دیکھیں دو مختلف چیزیں انفلیشن بڑھنے کی سب سے بڑی واجہ اگر امپورٹڈ گوڈز ہیں تو ڈیویویشن آف روپی ہے اور امپورٹڈ گوڈز میں ایک ایسی چیزیں جو سب استعمال کرتے ہیں وہ ہے آپ کی انرجی جتنی پیٹرولیم پرادکٹس ہوں چاہے وہ ڈیزل آئیل فرنیس آئیل پیٹرول یا ایلین جی ہو تو جو چیز پہلے سو روپی کی پڑتی تھی ایک ڈالر کا سو روپی کا ایک ڈالر ہوتا تھا وہ اگر ڈیڑھ سو کا اگر اس کی انٹرنیشن پرائیس میں فلکٹویڈ بھی نہیں کرے تو وہ ڈیڑھ گنا ہو گئی تو اس کا ایمپیکٹ معیشت پہ آتا ہی ہے جب وہ ٹرانسپورٹیشن کاؤسٹ آپ کی بڑھتی ہے تو ہر چیز کیونکہ کہیں پیدا ہوتی ہے اور کہیں پہنچائی جاتی ہے تو ہر چیز پہ اس کا کچھ نہ کنسپورٹیشن آتا ہے اسی طرح کیونکہ آپ کی بڑھلی کے اندر اس وقت نون ڈیڑھ ہائیڈل جو ہے اور نون نکلے ارمکس جو ہے وہ تقریباً سکسٹی فور پرسنٹ ہے اور ایمپورٹڈ فیولز کے اوپر آپ کی بڑھلی فورٹی سکس پرسنٹ ہے تو چاہے کچھ بھی نہ ہو تو وہ جو بڑھلی بنتی ہے ایمپورٹڈ انرجی تھے اس کی قیمت میں بھی ففٹی پرسنٹ اضافہ ہوا جہاں بڑھلی کا اضافہ ہوتا ہے تو بڑھلی جہاں جہاں استعمال ہوتی ہے اس کے اندر ہو گیا جہاں آپ نے منیموم بیج پندرہ آزار سے بڑھا کے سترہ آزار کی تو لیبر کاؤس کے اندر بھی بیس ویساً اضافہ ہو گیا اور سب سے بڑا جو ایشو ہے اس کے اندر انفلیشن کے اندر کہ اس کو جو روکنے کا اقدام ہے وہ ایک طریقے سے انفلیشن کو بڑھا بھی رہا ہے تو یہ ایکانومی میں ایک ڈائکٹومی ہوتی ہے جس کو میں آپ کو بتاتا ہوں فار ایجامپل جب آپ نے شرائع سود تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد کیا تو عام کاروباری انسان کاروبار نہیں کرے گا جب تک اس کا منافع تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد سے زیادہ نہ ہو وہ جب پہلے جب شرائع سود چھئے یا سات پرسنٹ تھی تو وہ دس پرسنٹ پر کاروبار کرتا ہے تھا اب جب تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد ہو گئی تو اب وہ بیس فیصد منافع میں کام کرے گا ورنہ وہ کہہ گا میں بینک میں ہی پیسے رکھ کے کما دوں یہاں رسک لے گا وہاں وہ پروفٹ زیادہ بزائے گا تو یہ تمام فیکٹرز ہے جو مین پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ عوام جو کہ غریب عوام ہیں جو کہ آپ کا سب سے بڑا طپکہ ہے اس کو اس انفلیشنری پریشر سے کس طرح تحفظ بھی آ جائے اور وہی اس حکومت کا جو کہ وہاں رہے ہیں کہ شاہباز صاحبہ کیا ہے شاہستہ صاحبہ اس پرابلم کو اڈریس کرنے میں اپوزشن کیا مدد دے سکتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ پتائیے گا مہم ایک تو ہم نے سنا ہے کہ شاہباز صاحبہ باپس بھی آ رہے ہیں اور آج پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ چودری نسار صاحبہ بھی لندن روانہ ہو گئے ہیں تو ان تمام چیزوں میں کوئی کنیکشن ہے اور کیا آپ کی پارٹی میں کیا باتے ہو رہی ہیں ہائے روز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کافی سوال پوچھ لیا پہلے تو میں I am not a figure والی بندہ ہوں نہیں میں جس سے یہ نکوی صاحب نے اتنے figures کے نام لیا مجھے صرف یہ جو کہتے ہیں ایک پرابلم ہے اور صرف یہی پرابلم ہے ان کا صرف ایک ہی پرابلم ہے ان کا صرف ایک ہی پرابلم ہے believe me it's incompetence اور نہ اہلی ہے manage نہیں کر سکے یہ delay کرتے ہیں اپنی decision makings میں and they don't take the right decisions at the right time اور جس کی وجہ سے یہ سارا یہ جو ملبہ ہے عوام کے اوپر گرہ ہے اس میں کوئی دیکھیں ان کے حساب سے انہوں نے فائلرز بھی بڑھا لیے کہتے ہیں دو لاکھ پچاس ہزار نئے فائلرز آئیں تو ان کی جو collection ہوئی وہاں کہاں گئی پھر جو بے تہاشا UAE سے Saudi Arabia سے China سے Amerika سے ہر ایک جگہ سے انہوں نے aid لی اور یہ fuel adjustments کے بھی پیسے آئے اور gas کے billوں میں بھی آپ نے دیکھا تھا وہ ایک scandal ہوا تھا اور کہا کہ جی وہ واپس ہوں گے پیسے ہوں گے وہ سب چیزیں وہ سب amount آیا سب کچھ ہوا لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے باوجود کیا problem تھا why couldn't they manage یہ تو IMF کا جو delay ہے جہاں IMF میں طرف وہ 10 minutes وہ تو لیکن اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی delay جو تھی indecision making اور یہ جو سارے فیصلے ہوئے ہیں اس میں جو آتی ہے نا وہ its bad governance اور نہ اہلی دیکھیں وہ جو ٹیم ہے کبھی ایک آتا ہے وہ جاتا ہے پھر وہ دوسرا اندر آتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے کبھی بیماری کی کبھی اس سے آپ کو ٹیکس کلیکشن میں بھی چار سو ارب جو ان کا اپنا ٹارگٹ تھا اس کا شورٹ فول ہے تو یہ جو کچھ بھی کر لیں منہ آج جتنی سبسیڈی یہ دے دیں آپ یہ میرا اللہ کرے دیکھیں یہ ملک میرا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جو چیخیں لکل رہی ہیں لوگوں کی اور جو غریب جس طرح بلک رہا ہے نہیں نہیں آپ کے میڈیا پہ ہر چینل پہ آہو بقائے دی تو وہ میں کہتی ہوں اللہ کرے نہ ہو اور یہ کسی طرح سنبھال لیں لیکن لیکن they are incapable یہ آپ کو میں آج یہاں کہہ کے جا رہی ہوں آپ چاہے مہینے بعد یہ پروگرام پھر کر لی جے گا انشاءاللہ جتنی مرضی جتنی مرضی سبسیڈی دے دیں جب آپ اس کو منیجی نہیں کر سکتے جب آپ میں اہلیت ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اس لئے یہ جو بھی کر لیں آج ہی فاروق سلیم صاحبی ہیں جن کو انہوں نے شامل انہوں نے آج کہا ہے کہ تین حکومتی اداروں کی انہوں نے انیلیسیز دیئیں ایک پاکستان بیورو سٹیٹسٹکس کا سٹیٹ بینک آف پاکستان کا اور فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کا اور انہوں نے ایک ایک چیز کے کبھی مہنگائی مطلب بارہ ماہ میں جس تیزی سے بڑی ہے اتنی تو دس بارہ سال میں نہیں بڑی تھی وہ تو انہوں نے پہتایا تھی تو یہ کس طرح کنٹرول کریں گے دیکھیں بہت اچھی بات ہے یہ ٹھیک تھا یا یہ طریقہ ٹھیک تھا کہ آپ روپے کو ایک قدر پر رکھیں کیونکہ انہوں نے تو یہ سرمایا اقورڈنگ ٹو فردود صاحب یعنی گورننس والے جو آپ کے آرگومنٹس ہیں وہ اپنی جگہ ہیں کہ روپے کی قدر جب اپنی اوریجنل ویلیو پر آئی ہے جب روپے اپنی اوریجنل اس پر آیا ہے اپنے قدر پر تو اس کے بعد یہ چیزیں نائچول دیں کیونکہ دیکھیں یہ جو مرضی کہ لیں مطلب باقی آپ ہر چیز آپ دیکھ لیں یہ تو بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو وہ کم کر دیا ہے خسارہ کم کر دیا لیکن دیکھیں جس ملک میں کرنٹ اکاؤنٹ کا جس ملک میں ترقی نہیں ہو رہی ہے ایک اینٹ نہیں رکھی جا رہی جس ملک میں ڈیویلپمنٹ زیرو پر آگئی ہے جاوب ساں بیکھ لیں وہ رک گئی ہے تو پھر وہ ان پیسوں کا کیا کریں کیا فائدہ ہوگا جب عوام کو نہیں اس کا فائدہ ہوگا تو مونہ آپ جو مرضی کر لیں اللہ کہے میں نے تو آپ کو کہا ہے لیکن امید کوئی نہیں ہے شاہستہ طائبہ یہ بریفلی فرمائیے گا شہباز شریف صاحب واقعی یہ خبر ہم نے صحیح سنی ہے اس پر صداقت ہے انکہ وہ اب دو دن میں واپس آرہے ہیں اور مونہ مجھے دو دن کا تو نہیں پتا ای نو کہ ہی ویل بی کمنگ وی سون بٹ آئی ڈون ٹھنگ سو دو دن کیونکہ میاں نواز شریف کا پروسیجر ہونا ہے ہارٹ کا تو جس وجہ سے ساری ڈیلے ہو رہی ہے وہ بھی ہوا نہیں تو کیسے ممکن ہے I don't know یہ کہاں سے بات چلی کہاں ہاں کل انہوں نے ایک بریس ٹاو کی تھی اس سے یہ تاثر پھیلا نہیں ملیا میٹھول میں آنا ہے اور وہ ویڈیو کانفرنس کر رہے ہیں ان کو احساس بھی یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے لیکن امیجیٹلی تو مجھے نہیں لگتا ٹھیک ہے راجہ صاحب آپ کی اجازت سے تاکہ پہلے تمام سیاسی ارہ آ جائے پھر ہم آپ کے بے باست تجزیے پہ آئیں گے فروق صاحبہ آپ سرمائیے گا جو کل ایک خاص طور پر پریس ٹاک ہوئی واقعی یہ بات درست ہے کہ خوش اسلوبی سے اب معاملات تیپ آگئے ہیں اور آپ گورمنٹ کے ساتھ موجودہ یعنی پی ٹی آئے کے ساتھ آپ اگلے الیکشن میں بھی داخل ہوں گے اتنے آپ کے بیچ میں اب قوڈیل تعلقات ہو گئیں پھر مولانا صاحب جو بات کر رہے تھے اس میں کتنی صداقت ہے جو امانت انہوں نے رکھوائی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم مونا آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا خیرات کا اظہار کرنے کا موقع دیا جہاں تک تعلق باہمین تعلقات کا ہے وہ بہت بہتر ہو چکا ہے بلکہ میں سمجھتی ہوں بہت اچھا ہو گیا کیونکہ ایک لئے جو مین جو کرپ تھی وہ یہی تھی کہ بہت سی مشاورت جو ہوتی تھی وہ چونکہ ظاہر ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور ابھی سے نہیں بہت مددوں سے جب آپ کو یارت دھنی ہوا کہتا ہے تب بھی ہم لوگ ان کے ساتھ تھے تو جو گلے شکرے تو جب ساتھ ہوتے ہیں تو بھوتے بھی ہیں تو ان کو یہی تھا کہ بھئی آپ ہمیں مشاورت کا کیا کریں اور سب سے بڑی ہمیں پرابلم دیتی وہ یہی مہنگائی کے حوالے سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے جب ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آبیس لی we are also part of it کہ مہنگائی ہماری وجہ سے بھی ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کی حکومت ہے تو آپ لوگ مہنگائی پر کابو پہ نہیں پا رہے تھے تو اس حوالے سے چودری برادان جو کہ ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں اور ان میں بڑا رکھ رکھاؤ اس حوالے سے ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ جنہوں نے ہاتھ تھام لیا اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ ایوین آپ نے تو نونی کا بھی ساتھ دیا تھا جب نواز شریف صاحب کو بہر بھی جوانے کی بات ہوئے بھی بلکل جوری صاحب کا یہ بہت ہی اسے کہتے ہیں مقار ہے کہ وہ ان چیزوں میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اب وہ جو غلط سہمی ہے پاکر دن چلتی رہی اور بیچ میں بیک لاغ آتا رہا لیکن اب وہ غلط سہمی دور ہو گئی ہے اندھی بے گرید کے دی we'll have direct link with you جوری پرویز کے الہی کا یہی ایک مطباہ جی ان کا گلہ کیا تھا کہ ہم سے مشاورت نہیں ہوتی ہے مشاورت نے دیکھی سو قسم کی حملت کیونکہ بہت پرانی جماعت ہیں بلکل بلکل فر ایجز پاکر دن چلتی مسلم دیگ is the only قائد آزم کی مسلم دیگ ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ مشاورت سے بہت چیزیں بہت بہت بہتر ہو جاتی ہیں بہت پہلے سے یعنی گلہ مہم آپ کی طرف سے یہ تھا کہ مشاورت کی کمی ہے تو لہٰذا وہ اب حل ہو گیا تو آلیر ہے جی جی I think everything is okay تو پھر مولانا صاحب کہاں سے جو اپنی باتیں لاہ رہے ہیں وہ where is that coming from I don't know maybe there's some miss in the interpretation or maybe got something I see I feel کہ مہم آپ کو مہم یہ یقین ہے کہ آپ کی لیڈیشپ سے ایسی بات نہیں مہینی ایسی بات نہیں مطلب ہے کہ I don't know why this ہے یہ ان کے ذہن میں اس طرح کا نکتہ کیوں آیا ہوا ہے کہ کوئی ایسا وعدہ ان سے کیا گیا ہے اور ان نے پھر کہا پھر کہ آپ بھی جی جو آمانت تھی اب it's time کہ آپ we must all spill the beans ہم بتا دیں کہ کیا تھا نہیں میرا خیال میں یہ نہیں ہے پہلے سے ان کے ذہن میں ایسی بات ہو گیا ایسی کوئی بات I see ٹھیک ہے categorically نفیقی ہے لیکن راجہ صاحب آپ فرمائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں معاملات دونوں باتیں ہیں اور بالکل 180 ڈگریز ایک دوسرے سے مختلف ہیں آپ کے school of thought میں پھر یقین رکھتے ہیں school of thought یہ ہے کہ ایک تو جو negativity کا ایک answer ہے اس کو ختم کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم ایک برے وقت یا ایک hard patch سے گزن ہیں لیکن جو ہمارے میڈیا پر جس طرقے سے portrait کیا جا رہا ہے کہ شاید اب یہ ملک بالکل collapse کی طرف جا رہا ہے economy بالکل ختم ہوگی because جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد جو آپ کوئی اوپر سب سے بڑا ان کے اوپر جو pressure تھا کہ ملک واقعی ہی اس وقت default کر رہا تھا آپ دیوالی اپنگی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے جو اچھا کام کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو آپ کے reserves اپنے جو دوست ممالک ہیں ان سے لیے آپ کے state bank میں آگئے اس کے بعد آپ کے جو oil کی deferred payment تھی تین سال کا یہ ایک بہت بڑا سعوڈیا ریلیا سے آپ کو deferred oil payment یہ آپ کو بڑا اچھا cushion ملا اور اچھی ان کی جو ان سے تھوڑی سی غلطی پی ٹی آئی سے ہوئی کہ long term بہت اچھی انہوں نے economy کی planning دی لیکن اس کے ساتھ ایک mid term اور ایک short term planning بھی دینا اور ہم کہتے رہے تھے کہ جناب اس کو آپ نے دیکھنا ہے مہنگائی obviously ہوگی مہنگائی کیسے ہوگی کہ جب آپ کی oil کی بات ہوگی جب آپ کی electricity مہنگی ہوگی تو ہر چیز کا اس میں ایک طرف اگر آپ چودہ یا پندرہ سبسیڈیز دیتے ہیں اور ساتھ بجلی بل پھر بڑھ جاتا ہے تو وہ سبسیڈی آپ نے غریب آدمی نے جو ادھر سے چار آنے بچائے گا وہ بل میں زیادہ دے دے گا تو پھر اس کو کس چیز کا ریلیف ملا کہ وہ واقعی اسے یہ اشیوز ہیں اور یہ یونٹس والا حساب اور اگر آپ نے لینی ہے 300 سے اگر کم ہے تو سبسیڈ ہے وردہ پھر نہیں ہے جناب یہ جو آپ نے بات کی ایک تو بات آپ نے کی کہ جی یہ کیا وجہ ہے جو ان کے پی ایم ل کیوں کے اور یہ ڈیفرنسز ختم ہوئے تو مونا کہ جب بھی کوئی اتنی تن مارجن کی گورنمنٹ بنتی ہے چار پانچ چھے تو وہاں پہ یہ چھوٹے گروپ ہوتے ہیں پنجاب کی پولیٹکس کو دیکھیں تو وہ کیسے لڑا جاتا ہے دو ہی چیزوں سے ایک تو اپنے دسٹکس میں آپ نے اپنے من پسند افسر لگانے ہوتے ہیں انتظامیہ کے اور نمبر ٹو آپ کو فنڈ جائے ہوتے ہیں وہ فنڈ آپ نے علاقے میں لگانے ہیں لوگوں کے کچھ چیزیں سوٹ آؤٹ ہو گئیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے جب عوام کے پاس جانا ہے تو ہم اوور نائیٹ یہ نہیں کہ سکتے کہ ہم صرف منیفیسٹو دیکھ کے ووٹ لے لیں گے ہم نے دیکھنا ہے کہ عوام باقی ہی کہ جناب دیر دو سال ہو گئے ہیں یہ ہمارا یہ کام تو کروا دیں یہ پہ ایک ٹرانسفارمر لگا نہ تھا وہ بھی نہیں لگا جناب یہ روڈ کپ سے ٹوٹی ہو ہے اس کو بنا دیں یہ ہس ممکن ہے کیونکہ انہوں نے تو کہا جی انہوں نے کہا ابھی ان کا آپریشن ہونا ہے یہ چھوڑا کلیر کریں کہ آپریشن ہونا ہے جو گھرابی ہونے چھوٹا سا ایک سٹن ڈال ایک تار ڈال کے انہوں نے کرنا ہے اور جس میں ان کے دونوں بیٹے بھی بیٹے ہو ہیں مریم نواس حیبہ وہ جا رہی ہیں جس کے لیے وہ جا رہی ہیں کوٹ دیکھیں کیا فیصلہ کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی دوسری بیٹی بھی رہی آیا اور نمبر ٹو جو انہیں چیز ریالائز کرنی چاہیے اگر واقعی ہی قوم کی بات کرتے ہیں تو اتنا ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جتنا لیڈر مسائل ہیں وہ مسائل یقین کیجئے کہ لندن سے بیٹھ کے حل نہیں ہوں گے اگر آج پارلیمنٹ کے اجلاس ہوا ہے تو آج ضروری تھا کہ پارلیمنٹ میں آ کے فاجہ صاحب کوئی اور تقریر کرتے ہیں اپنے بھائی سے پوچھتی ہوں کہ وہ ہی آئیں گے تو تمام مسائل یہ مجھے لکھ کے دے دیں آج سب کے سامنے کہ دیں کہ ان کے آنے سے تمام مسائل حل ہو جائیں تو ان کو صبح بلا لیتے ہیں بلکل بلائیے اور ان سے یہ ضرور کہہ دیں کہ جب وہ اسمبلی میں آئیں تو اپنے کیس کی بات نہ کریں نیپ کی بات نہ کریں یا ادھر قرآن مجید اٹھا کے نہ لیائیں وہاں آکھ وہاں نہیں لائیں رانہ سنو میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں نا ٹھیک ہے تو وہاں پہ یہ چیزیں نہ ہو آپ واقعی اس ملک کی ایگریکلچر ییلد کیسے بڑھانی ہے آپ کے ملک میں اور جو ایشوز ہیں اس پہ بات کریں دے ون جب شہباز شریف کی تقریر ہوئی تھی اسیمبلی میں اور انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آئیں ملک چارٹر اور اکانومی پہ کام کرتے ہیں ملک کرتے ہیں تو اس وقت پی ٹی آئی کا یہ خیال تھا کہ نہیں ہم نے کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا ہم سول اف لائٹ لیں گے کیونکہ یہ عوامی بندہ نہیں یہ لوگوں میں نہیں پھرتے سارا دن ہم عوام میں ہوتے ہیں پارلیمنٹ کو عوام کہنا چائل لوگوں کے اندر بیٹھ نمائندے ہیں ان لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا وہ جو نمائندے وہاں بیٹھے ہیں تو ان کا جو ہاتھ ہے وہ ان کی پلس پر وہ 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 جاتے ہیں جو گلے شکریہ ہیں تو اس لئے پتہ یہ جو رہے 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 مونہ نگیٹیویٹی کون اپنے اندر لانا چاہتا ہے محول ہمارے اندر نگیٹیویٹی لا رہے اگریشن لا رہے کیونکہ جب آپ کی نہ علاج ہو سکے گا نہ آپ کو پاس کھانے کے لیے روٹی کوئی کہے گا نہیں تم دو روٹی کے بجائے ایک کر دو ایک کے بجائے آدھی کر دو چینی چھوڑ دو کال انہوں نے کہا چینی چھوڑ دیں کوئی کہتا ہے کہ آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ یہ کر لیں مطلب بہت اچھی بات ہے آپ بنائیں جو آپ لنگر خانے اور سب کھولیں بہت اچھا ہے لیکن خدارہ روتی روزگار نہیں اچھی بات نہیں مطلب اچھی بات آپ صرف یہ کہ آپ یہ نہ کہ روزگار ختم کر ختم کر آپ ان کو مقلس بنا کے اور پھر ان کو دے دیں یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن خدا کے لیے ہم کوزیٹیو رہنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن یہ اگر کچھ آپ ڈیلیور کر دیں اپنے کنٹینر سے اتر آئیں اور ڈیلیور کر دیں اب اگر آپ میں سے لینا چاہتے ہیں ہر سال کے حساب سے وہ تو کیسے وہ اپنے ساتری اٹھ بھی کیا ہے واپس بھی کیا ہے دیکھیں اور یہ جو دے رہے ہیں کہ ریزر ہو گیا ریزر پڑھیں آپ کو پتہ ہیں انٹرس کتنا یہ ملک دے رہا ہے بینک انٹرس کتنا ہے کہاں سے پیسہ آرہا ہے لوگ یہاں دیپوزٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ کتنا ہے وہ تو ظاہرہ 13.25% آپ کا تکاونٹ ریٹ ہے یہ سب جو یہ ہیں اللہ رحم کرے اس ملک پہ انڈے آرے بلٹو ڈیلیور جی فردو صاحب اس کا جواب جی اوکے فروغ صاحبہ بھی کچھ کہنا چاہیے آپ تجھر فردو صاحب مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے کہ لوکل بوڈیز کے الیکشن کیلئے ہم نے جانا ہے اسی لئے میں کہہ رہی ہوں کہ کافلی کی اور پی ٹی آئی کی اس لئے بھی مفاہمت زیادہ ضروری تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے زمانے میں ہماری حکومت تھی ہمارے لوکل بوڈی سے بہت کام کیا تھا اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ جسے دیکھ بہن کی آہ کہ لوگ還有 ڈیلیور ڈیلیور 23000 ڈیلیور 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 تو میں یہ سمجھ نیو کہ یہ بہت ضروری ہے اور اسی لئے چوری پرویز جاہی کا یہ ہی تھا کہ ہم سے بات جیتھو تاکہ ہم آپ کو بیان کرسکے کہ کس طرح سے ہم نے آگے چلنا ہے اور آقی بات بھی صحیح ہے کہ جو فنڈز تھے وہ لازمی ملنے شہی یہ نہیں کہ کام بند کر دیا ہمارے جن بھی ایم این ایز اور ایم پیز ہیں وہ اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں وہ جو ترکیاتی فنڈز جو ڈیویشنری فنڈز ہیں وہ آپ کے تھے ایسی بات جو ہوتی ہے کہ وہ بڑی غلط ہوتی ہے کہ چھے مینے بعد اس ملک میں کوئی وزیراعظم بننے کو تیار نہیں ہوگا یہ بات جب عدد سے آگی تو اس نے ایک ایسا ایمپریشن دی ہے کہ جناب یہ کیا کوئی بلیک میلنگ ہو رہی ہے یا اس قسم کی بات کیوں نہیں اور یہ بات یہ بات ہے اگر یہ بات ہے اگر آپ سب سے سوال پتھائی میری بات سننیں امران خان کی ایک یہ بھی تھا کہ پوسٹنگ ٹرانسفر نون پولیٹیکل ہوں گے انہوں نے مانگی ہی یہ چیز ہے کہ پانچ زلوں میں پوسٹنگ ٹرانسفرز کوئی نہیں ہوگا ہماری مرضی کے باتے تو رائیٹ آپ کے انڈورف کرتی ہیں جو کافلی کی ضمانڈیں یہ ایک چیز وار میں کہنا چاہوں گے کہ ہاں تک سب سےڑی کا تعلق ہے سب سےڑی پہلی کی حکومتوں نے بھی بہت کیا جی فردور صاحب فردور صاحب بڑی ساری باتیں ہوئی ہیں آپ کا ریسپونڈ پر سے آجے یہ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میری بہن جو پی ایم اے لین سے آئی ہوئی ہیں ان کو ایک جات جہاں نہیں کرا دوں کہ یہ باہت جماعت پاکستان کی جس نے بائیس سال اپنی کریشن کے بعد تک سٹرگل کر کے ایک پردار میں آئی ہے وہ کسی جنرلیٹی گورڈ میں پل کر جوان نہیں ہوئی ہے نہیں معافی چاہتا ہوں آپ بھی جس وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ بھی پھر جائلی سکھتے آئی ہیں تو don't blame either if you feel it is so bad آپ لوگوں کو سب کو ریزائن کر دینا چاہیے بات کنیے کم ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ کا الیکشن تھا وہ اس سے زیادہ جالی تھا جس کو آپ بات کرتی ہیں بات کنے بات نہیں ہے تو ہم کوئی کیوں ریزائن کریں آپ کوئی ریزائن نہ کریں آپ سب پلیز ہیں آپ عدالتوں کو جا کے میں کہہ رہی ہوں نا ہم تو اپنی تمام تر برائیوں سے ساتھ چلے گئے ہم تو چلے گئے تمام تر برائیوں سے آپ پر چلے گئے آپ اپنے مدینہ کی ریاکٹی لے کے آئے ہیں تو پلیز اچھا بھونا آپ کو کہلے گئے کہ she should wait for a turn I have patiently heard her I did not interrupt her آپ کو کمم پرے سردوہ صاحب کی turn ہے انجم پر جسے اس نے ہونے چاہیے جی سردوہ صاحب آپ کی turn آپ بتائیں بلکل اور ہم تو اسے ہی کیسے نہیں آئے تو میں اس سے آگے اس والے اس مسئلے کے اوپر کون کیسے آیا اس کم پر تو میں جاتا نہیں لیکن بڑے واضح طریقے سے یہ بات بار بار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آمیر صاحب بھی سمجھانے کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی حکومت جدر آئی بے ہوتی ہے پچ سان طریقے انصاف کا سب سے بڑا اچیومنٹ یہ ہے کہ اگر وہ جا کے وہ پیسے نہیں لاتی جو کسی اور جگہ سے نہیں مل رہے تھے یہ دیفالٹ میں چلا جاتا اور وہ دیفالٹ کی وجہ کون ہوتی وہ دیفالٹ کی وجہ وہ حکومتیں تھیں جنہی نے ماضی میں کرزے لیتے آئے اور ان کے پاس کرزے اس کو ریٹرن کرنے کی سہولت نہیں چھوڑتے گئے ابھی بھی کوشش کیا ہو رہی ہے کہ آپ اپنی عیاشیاں ختم کریں ایک ریالیسٹک ایک سا ہارڈ ٹائم یہ فیس کرنا ہے لیکن ایک دی سیم ٹائم جو غریب عمام ہیں ان کو آپ نے سب سسسنز لیول کے اوپر تسٹین کرنا ہے آپ کو بیل ٹائٹننگ کرنا آپ کیا ایکنومک ریجین کا حصہ ہے اس کرائیسس سے نکلنے کا واحد طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا پڑے گا اپنے نون ریوینیو ایکسپینڈیچر کو کم کرنا پڑے گا نون ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کم کرنا پڑے گا میکسیموم فنڈز ڈیولپمنٹ میں لے کے جانے پڑیں گے آپ کے پاس اس وقت صرف ہمارے زمانے میں نہیں خود پاچستان مسلم لیگ نواز کے زمانے میں کہ انہی نے پیپلز پارٹی سے پچیس بلین پہ ایکسپورٹ لی تھی پاکستان کی اور جب یہ گئے ہیں اقتدار تھے تو وہ ایکسپورٹ جو ہے وہ اکیس بلین ڈالر پہ تھی پاکستان کی انڈسٹری کو انہی نے کنزیومر اور ٹریڈ آرینٹڈ کر دیا جس کی وجہ سے آج آپ کے پاس وہ انڈسٹریل بیس اگزیس نہیں کرتی کہ آپ اپنی ایکسپورٹ کو بہت زیادہ براوہ دے سکے تو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انویسمنٹ آئے اس ملک کے اندر اور آپ کا ایکسپورٹ پٹینشل بڑھائے جائے ایکسپورٹ پٹینشل پاکستان کی دو تین چیزیں ہیں جس سے بڑھتا ہے ایک تو انگری کلچر راو پریڈیوز اور اس سے بعد جو آپ کی دوسری اہم چیز ہے وہ آپ کی سرویس انڈسٹری جو کہ آپ کی ہیومن ریسورٹ سے آتی ہے تو یہ ستر سال کا بگاڑ جو آدمی کہے گا کہ یہ پندرہ ماہ میں ہو سکتا ہے یہ چاہے میڈیا پر آپ پر کتنے بھی شور مچاتے رہے وہ مولانا فضل رحمان صاحب بھی پندرہ لاکھ جمع کر کے حکومت کو غائب کروا رہے تھے کہہ رہے تھے بغیر استیفال یہ بغیر نہیں جاؤں گا اب وہ کہہ رہے ہیں انہیں اشارہ ملا بھائی کدھر نے اشارہ ملا میرے بھائی کون سے ہماری تو امپائر کی انگلی ان کو بہت بری لگنی تھی یہ کون سا نیا امپائر انہیں نے ڈونڈا ہے اس امپائر کا نام تو بتاتے ہو کیا وہ نواز شریف ہیں جو لندن میں سر یہی کو باتیں ہیں یہی میری گزائی یہ سب کو بھی ہے یہ بڑی تلخسری ہے یہ ہم سب نے مل کے آپ کو بطور سیاست دان یہ آپ لوگوں کی سٹرگل ہے آپ کا کریجٹ ہے اچھا دوسری چیز دوسری چیز میں میڈیا سے دیکھیں بڑی سیدھی ہے ابھی آپ نے سرمپ کی امپیچمنٹ کی ٹرائل دیکھی اس سے پہلے بریٹن کے اندر آپ نے بریکسٹ کا دیکھا جب سیاسی مدان گرم ہوتا ہے اور سیاست مختلف ہوتی ہے جسنا آپ سیاست ہونے دیں گے اتنی جمہوریت بنپے ہی ایز لانگ ایز کہ آپ جو اس جمہوری ڈیمکریسی کو ڈی ریل نہ کریں یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اپوزیشن ہونی چاہیے کڑھا سیک ہونی چاہیے ہمیں کوئی مسکا نہیں ہے اسی سے حکومتیں بہتر کام کرتے ہیں وہ پریشان وہ ہو جس کو اپوزیشن کے اس کے اندر کوئی جان نظر آ رہے ہو ان کے نیرٹیب میں کوئی جان ہی نہیں ہے یہ چاہیے کتا کہتے رہے کہ جی یہ ہے یہ ہے یہ ہم بھی اپنا نیرٹیب امام کے پاس لے کے جائیں گے یہ اپنا لے کے جائیں گے اور امام کو پاس سال کے بعد پھر فیسا کرنے کا موقع ملے گا وہ کر لیں گے ابھی لوکل باڈیز میں ملے گا آپ وہ کر لیں گے لیکن یہ روز جو ہے وہ من پسند جائیں گے لفافہ جنرلزم ان سب چیزوں پہ اب نہیں چلنا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لوٹا ہے اس ملک کو یہ اس وقت پاکستان میں کرپشن سر یہی تو مسئلہ ہے یہ تمام لوگ جن کے آپ تذکرہ کھائے ہو سر یہ ہر دور میں ہوتے ہیں نہیں آپ ان کی پسند کی بات کرپشن کا اور یہ کرپشن کا پیسہ جو ہے اس وقت استعمال ہو رہا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے ہم اب آپ کے بعد دوبارہ بھی جانے کو ہر وقت تیار ہوتے ہیں راجہ صاحب فرمائیے گا ای سی پی نے تو کہا ہے چار سو چالیس بلین روپےوں کا ای سی پی کے سگردن دوہزار اٹھارہ کا انتخاب تھا اور پھر دوہزار تیرہ کے انتخابات سے دس تھی ست زیادہ ایکسپینڈیچر تھا ہم بطور قوم یہ افورڈ کر سکتے ہیں دوبارہ ہر وقت ایلیکشن میں چلے جائیں دیکھیں آپ ایلیکشن میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بتائیے جانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو کیا ایلیکشن میں جانے سے آپ کے ملک کے یا غریب آتمی کے حالات درست ہو جائیں گے کیا ایلیکشن میں جانے سے یہ جو تمام لوگ باہر بیٹھے ہیں اتنی بڑی بڑی پارٹیز کی لیڈرز کیا یہ ایلیکشن لڑ پائیں گے یہ تو لڑی نہیں پائیں گے ادھر زہداری صاحب کو دیکھئے انتے کیسز ہیں ادھر میاں نواز شریف شباہ شریف ان کی فرسٹیر کے اور بہت سے لوگ ہیں تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں کہ ایلیکشن ہوں گے یا میڈ ٹرم ایلیکشن ہوں گے یہ تو تیار ہی نہیں ہے اور یہ دونوں پولٹیکل پارٹیز یہ گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز یا یہ عوام کو ایک نیگٹیف تاثر دینے کے لیے یہ بات تو کرتے ہیں لیکن دیپ ڈاؤن انہیں پتہ ہے کہ اپنی لیڈرشپ کے بغیر الیکشن میں جانا ایک انتہائی رسکی اور ایسا ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ ووڑ تو نواز شریف کا ہے جب نواز شریف ہی نہیں الیکشن میں وہ پاکستان ہی نہیں آ سکتے مریم بی بی بھی اپنی کونسٹیچونسی اور وہ سیاست چھوڑ کے لندن کی طرف جا رہی ہیں تو کھر یہ میڈٹم الیکشن ای سی پی تو کہتا ہے اربو روپے کا خرچہ ہے پھر آپ کے ملک میں آپ نے فوج کے ذریعے الیکشن کرائے تھے اور پھر پاکستان پیپلس پارٹی کہتی ہے کہ جناب نہیں الیکٹورل ریفارمز کے بغیر تو الیکشن میں جانا ہی نہیں اور کہاں پہ اسیمبلی نے ان پارلیمنٹیرینز نے کوئی الیکشن کی بابت کوئی کسی قسم کی ریفارم یا کوئی لیجسلیشن کی ہے تو یہ تو اپنی ایشو اے کی ہے ایشو اے کی ہے وہ ہے کہ آپ نے ایکانومی کو مضبوط کرنا ہے آپ نے ایکانومی کو مضبوط کرنا ہے اپنی پوری ان کو چاہیے کہ توجہ دیں ایکانومی کی طرف اور اکاؤنٹی بلیٹی ادارے کرتے رہیں گے اکاؤنٹی بلیٹی اداروں کو چھوڑ دیں ایف آئی اے ہے نیپ پر سے تو اب لوگوں کی امید ہی ختم ہو گئی ہے اس نے تو کوئی اکاؤنٹی بلیٹی کرنی نہیں تو ایف آئی اے اور ان اداروں کو دیں اور تی وی بے آکے جی آج اس کو پکڑ لیں گے اس کو پکڑ لیں گے لیٹ let the institutions ورہ اور انشاءاللہ we'll head towards the positive فنو خواہبہ آخری جملہ سیز مام لیکن میں آئی بلیوڈ لانی بلیوڈا مانگری جیسے کہ ملی بہن دعا مانگری کہ ارامیا فروردیگار اس چیز کو آگے لے تو میں بھی چیز پر دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ عمران خان جو ہے مخلص انسان ہے مونہ مجھے اور he is a good hearted person he wants to do something for the country میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو مجھے کہلے political stability کی بھی بہت امپورٹنیس ہے ورنہ people will not have confidence investment کے لیے اور یہاں نہ کوئی investیمت آئے گی نہ کچھ آئے گی بہت ایلیجیت بات ہے ناظرین بہت ایلیجیتیمیت بات ہے اور ہم 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 ہمارے جو تمام باتوں کو اکنولیج کرتے ہیں بغیر کسی پارٹیزن کے thank you to the ladies and the gentlemen فرو خان صاحبہ ہمارے ساتھ راجہ آمیر عباس صاحب شاہستہ پرویز ملک صاحبہ all the way from کراچی فردوس شمیم نکوی صاحب grateful to everyone ناظرین فیڈبیک دیجے گا آج بڑی امنے سہر حاصل گفتگو کی انشاءاللہ hope to see you again اللہ حافظ